دیکھیں ابھی تک مذاکرات اور ساتھ میں میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اس تمام معاملے کے حوالے سے ابھی فی الحال آج بھی گیارہ بجے کے بار بتایا ہی جارہا ہے کہ گیارہ بجے سی ایم ہاؤس میں جا کر تو لاؤ منسٹر اور ساتھ میں جتنے بھی محمد صحت کے حکام ہیں وہ جائیں گے اور ساتھ میں جو مظاہرین ہیں ان میں سے بھی کچھ میمبرز جو ہیں وہ جائیں گے اور وہاں پر ڈسائیڈ کیا جائے گا کہ آخر کس طریقے سے ان کو پرمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ ہی یہ بات کی جاری ہے کہ آج دھرنا ختم ہو جائے گا آج دھرنا ختم ہو جائے گا لیکن فی الحال ابھی تک دھرنا جاری ہے اور دسویں روز ہو چکا ہے لوگوں کا برا حال ہو چکا ہے کیونکہ مال روڈ جو کہ مین روڈ ہے وہ اس وقت بند پڑی ہوئی ہے لوگوں کی پریشانی بڑھتی جاری ہے کیونکہ صبح کا ہی وقت ہے اور صبح کے وقت میں بھی بہت سی روڈز ایسی ہیں جو کہ مزنگ روڈ ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر ہم لوگ مال روڈ کی بیک سائیڈ ہے وہ ساری کی ساری تمام بلوک ہوئی ہیں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ یہ دہاتر جاننے کا وقت ہے کسی کا آٹھ بجے کا ٹائم ہے کسی کا نو بجے کا ٹائم ہے ان کے لیے پہنچنا محال ہو چکا ہے اور جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو تب تو سب کو یہی سوچنا پڑتا ہے کہ گھر جو جانا ہے وہ یقیناً دو تین گھنٹے بعد ہی پہنچیں گے اس وجہ سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ذرا جلدی نکل جائے تاکہ وہ گھر میں اپنے ٹائم سے پہنچ جائے لیکن ابھی بھی وہی صورتحال ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں انتظار کرتے ہیں ان یہاں سے چرے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ روڈ کھل جائے تاکہ فوری طور پر وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی جو آفیسز ہیں یا کالجز ہیں یا سکولز ہیں وہاں پر پہنچ سکیں مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ نوٹفیکشن لیے بغیر اور جب تک مکمل یقین دیانی نہیں دی جاتی تب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا برا حال ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ مظاہرین کو اب کوسنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ان کو اب یہاں سے اٹھ جانا چاہیے نہ تو حکومت کوئی اس کا صدباب کر رہی ہے ان کو بٹھایا ہوا ہے مزید یہاں پر روزانہ ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کی طرف نہیں جائے جا رہا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی ذرا تنگ آ چکے ہیں اس وقت یہاں پر آنا اور مال روڈ جو مین روڈ ہے وہ بند ایک ہے بہت شکریہ ہما آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے